سلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آپ سب دوستوں کو دیکھنے والوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو پاکستان میں رمضان منایا جا رہا ہے بھارت نے بھی دیفنیٹلی اس کو بڑے اچھے طریقے سے منایا جائے گا غزہ کو ہم بھول گئے غزہ میں جس طرح سے رمضان منایا جا رہا ہے اس کی اچھلکہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے مناظر آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملیں گے بھارت میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے بھارت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے بھارت میں جس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر سلوک ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے غزہ کی چھوٹے چھوٹے بچوں کا خوراک کے لیے ترسنا کیسا ہے اس کی ایک چھلک دیکھ لیجئے آجی یہ دیکھ لیا آپ نے جب پیٹ کا دوزخ بجھانا ہونا جب بھوک لگی ہو تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ کھانا خوراک آ کہاں سے رہی ہے یہ تو پھر بھی بچے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے زمین سے اناش اٹھا کے کھا رہے ہیں یہ منظر آپ نے دیکھ لیا بس یہی پہ ایک لمحہ رک جائیے گا یہاں سے میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا وطن پاکستان میں یہاں پہ آپ کو کچھ منظر دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ مختلف نہیں ہے منظر مریم صاحبہ نے کہا کہ عوام کو آٹا دیں گے ان کی دہلیس پہ پہنچائیں گے عوام کو آٹا مل کیسے رہا ہے یہ حکومت جو کہ شروع یہ خود بھی بکھاری حکومت ہے ان سے پہلے بھی یہ بھیک مانگتے رہے آگے بھی چل کے بھیکی مانگیں گے لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کو بھی اسی کام پہ لگا دیا ہے انہوں نے عوام کو اسی بھیک پہ لگا دیا ہے اب جب یہ عوام کو بھیک دے رہے ہیں تو ساتھ میں اور کیا کر رہے ہیں ان کی عزتیں نفس تو مجروع کر ہی رہے ہیں ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں یہ ایک کلپ ہے خاتون کا دیکھئے یہ بتا کیا رہی ہے اور پھر آپ سوچئے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے یہ دیکھئے سنا اپنے خاتون کو وہ کہہ رہی ہے ہمیں ہاتھ لگاتے ہیں کہتے ہاتھ لگانے دو پھر آٹا دیں گے اس عورت نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کی اور میں بھی اس سے مزید کھل کے اس پہ مزید بات نہیں کر سکتا آپ لوگ سمجھ دار ہیں اب سمجھ گئے ہوں گے ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اب آپ کو ایک اور خاتون کی بوڑی عورت کی داستان سناتا ہوں کہ جس کو کہا گیا ان کو کہا گیا کہ نواز شریف کی تصویر والے آٹے کے تھیلے آپ کو دیا جائیں گے اب نواز شریف کی تصویر پر جب ایک صحافی نے تنقید کی تو مریم صاحبہ کی جو رعونت تھی ان کے لہجے میں جو رعونت تھی وہ کیسے چھلک کے باہر آئی وہ ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں دیکھے گا کہ جب صحافی نے کہا کہ آپ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اپنے والے صاحب کی تصویر آپ کیوں لگا رہی ہیں آٹوں کے تھیلوں پر تو ان کا جواب کیا تھا ذرا سنیے آپ کی فوٹو کے حوالے سے ہے اپوزیشن اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ اپنی پبلی سٹی جو ہے وہ میاں صاحب کی عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں حکومت کس کی ہے کنجاب میں نواز شریف جواب سنائے اپنے مریم صاحبہ کا اس کی وجہ یہ ہے یہ جو آپ کو ایک تقبر نظر آیا ان کے چال میں ان کے بولے میں ان کے لہجے میں یعنی لگ یہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پلے سے آٹا دے رہے ہیں مریم صاحبہ اپنی جیب سے اپنے پلے سے آٹا دے رہی ہیں حضورِ والا حکومت کس کی ہے نواز شریف کی تو ہمیں پتہ ہے لیکن حضور پیسہ عوام کے پیسہ ہمارا ہے پیسہ آپ کا نہیں ہے یہ آٹے کے تھیلے جاتی عمرہ سے نہیں آ رہے ہیں یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خرید کی آپ عوام کے موں پہ مار رہے ہیں تو یہ اگر آپ اس بات کا کوئی سیٹس فیکٹری جواب ہوتا تو سمجھ میں آتی بات لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے افسوس ہوا بہت افسوس ہوا اچھا جناب اب آپ کو ایک اور وڈیو دکھاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی فوٹو والے آٹے کے تھیلے کس طرح سے ایک عام پاکستانی کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں یہ اس بوڑی عورت کی زبانی سن لیجی چلیں جناب اب آپ کو میں نے ساری تصویر آپ کے سامنے رکھتی ہے فیصلہ آپ لوگونے کرنا ہے کہ اس زلت کی زندگی کو جینا ہے یا سر اٹھا کے جینا ہے اس زلت کی زندگی سے اس زلت کے آٹے سے یقین کیجئے موت اچھی لگ رہی ہے لوگ کہیں گے یار تو تو کھاتا پیتا ہے تجھے کس بات کی پرواہ لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے واقعی جو غریب ہے جو بھوکا ہے جس کا پیٹ خالی ہے جس کے بچوں نے صبح سے کھانے کیلئی دہائی دیوی ہے یہ وہی جان سکتا ہے اس کا درد وہی جان سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین یہ تو بات ہوگی جناب ہمارے پیارے وطن کی اب میں کچھ آپ کو ایک ہمسایہ ملک تو نہیں کہہ سکتے ایک ایسا ملک جو کبھی ہمارا حصہ ہوا کرتا تھا اس کی کہانی اس کی داستان میں آپ کو سناتا ہو بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو کلپ ہے ناظرین جو کہ بہت بالل ہوا ہوا ہے اس وقت ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس ویڈیو کلپ کے اندر کس طرح سے لوگوں نے راشن سڑک پہ رکھا ہوا ہے اور لوگ راشن یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھئے دیکھے بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے نکل گیا اور وہاں کی عوام میں شعور ہے اگر اسی جگہ پر پاکستان کی عوام ہوتی تو دو دو تھیلے اٹھا کر لے کر جاتی اور ایک دوسرے کو نیچے دکیل دیتی ہاں جی جناب یہ آپ نے دیکھی ویڈیو کتی خوبصورت ویڈیو تھی ناظرین یعنی اگر یہاں پاکستان اگر ہوتا تو اس وقت جو سب سے زیادہ طاقتور تھا چار مشٹنڈے لے کے آتا اپنے ساتھ اور وہ سارے کا سارا ریشن ساتھ لے جاتا یا یہاں پہ اس وقت ایک دھما چوکڑی مچی ہوتی یہاں پہ بلوے ہو رہے ہوتے لڑائیاں ہو رہی ہوتی لیکن یہ بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا حصہ تھا یہ بنگلہ دیشی جو کبھی ہمارے ساتھی تھے ہمارے ساتھ تھے وہ کتنے محذب طریقے سے ایک ایک آٹا آپ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں دو آٹے کے تھیلے نہیں دیکھیں گے یا راشن کے تھیلے ہر شخص ایک ایک لے کے جا رہا ہے کوئی پولس والا نہیں کھڑا ہوا کوئی پہرہ دینے کے لئے شخص یہاں پر موجود نہیں ہے ناظرین تو ہم اگر حکمران ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم بھی جو مفت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے آٹے کی یا کسی بھی طرح کے راشن کہ جو اس کے ساتھ ہم کر چھوڑتے ہیں الامان ناظرین الامان تو ناظرین پلیز اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں زلیل مت ہونے دیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ہم کم کھا لیں اس سے بہتر ہے کیونکہ زلت جو پہلے ہم نے اٹھائی ہے وہ کیا کم ہے کہ آٹھ فروری کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا اور پھر ہمارا ووٹ چوری کر لیا گیا اور کسی نے اتنی اخلاقی جورت نہیں کی کہ ہمیں اس کا جواب ہی دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی توہین ہونی سکتی اب یہ جو روزانہ کی بنیادتے ہیں ہماری توہین ہوگی نا کبھی راشن کی لائن میں لگا کر کبھی آٹھے کی لائن میں لگا کر یہ مت ہونے دیں اپنا خیال رکھئے اللہ لکھے بعد موسیقا 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 موسیقی موسیقی